السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین على ان نسوی بنانہ بل یريد الانسان لیفجر امامہ یسأل این یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفاو کل لا لا وزاو یومئذ این المستقاو نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا قیامت کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے کہتا ہے میدان حشر میں جہنم کا لائے جانا قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی سورت الفجر میں آتا ہے اس دن جہنم کو لائے جائے گا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لئے نصیحت کہاں اس دن اس کو ہوش آ جائے گی اوہ میں کس غلط مہمی میں رہا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے برے عمال پر سخت افسوس اور پشمانی ہوگی اور جو نہیں کیا اس پر بھی حسرتیں ہوں گی لیکن اب ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں جہنم کافروں کے این سامنے پیش کر دی جائے گی سورت القحف میں آتا ہے اس دن ہم جہنم کو کافروں کے این سامنے پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لائے جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی سوچی پر وہ کتنی بڑی ہوگی خود اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے کھیج رہے ہوں گے یعنی اس کو لانے کے لئے گناہگاروں کو دیکھ کر یعنی جہنم کے اندر ایک سینس بھی ہوگی وہ جب مجرموں کو دیکھے گی اپنا شکار دیکھے گی تو جوش کھائے گی سورة الفرقان میں آتا ہے جب وہ دور سے انہیں دیکھے گی یعنی اپنے شکار کو تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لے گئے یعنی جاننا مور بھڑکنے لگے گی اس کی آوازیں پر مجرم سننے لگیں گے سورة الملک میں آتا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تکاد تمیز من الغیر جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھارنی کی آواز سنیں گے چیخ پکار جہنم کی اور وہ اچھل رہی ہوگی یعنی آگ کے انگارے اوپر اٹھ رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی جب کوئی اس میں امبوح ڈالا جائے گا تو اس کے دھاروں کے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہیں اس جہنم کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا تاکہ تم ڈرتے اور بچتے جہنم بڑے بڑے انگارے پھینکے گی سورة المرسلات میں آتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے شراریں پھینکے گی جیسے محل جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زردونٹ ہیں جہنم کے اندر سے ایک گردن ظاہر ہو کر اپنا شکار ڈھونڈے گی یعنی باہر سے لوگوں کو تلاش کرے گی مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جن سے وہ بولتی ہوگی اور وہ کہے گی مجھے تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے نمبر ایک ہر سرکش اناد رکھنے والے پر متکبر انسان پر نمبر دو ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے یعنی شرک کرے اور نمبر تین تصویریں بنانے والوں پر جو ہاتھ سے ڈرائنگز کرتے ہیں حشر میں گروہ بندی بھی ہوگی لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا سورة النمل میں آتا ہے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی یہ ایک قسم ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری یعنی مختلف عامال کی بنیاد پر لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے متقین کو الگ کر دیا جائے گا سورة مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا چاہے وہ دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے سورة یاسین میں آتا ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ہر شخص اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے بہت سے چاند کے پیچھے کہ کنوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا جیسے قوم سبا سورج کو پوجھتی تھی اور بہت سے بتوں کے پیچھے چل پڑیں گے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلوں اور پچھلوں کو مقررہ معلوم دن میں جمع کرے گا چالیس سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے اللہ عزوجل اللہ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو کیا تم اپنے سے رب سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں روزی دی تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور یہ کہ اس نے تم میں سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں ہے پس ہر قوم اس کی طرف جائے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جس سے محبت کیا کرتے تھے وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیح پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کرتے تھے پس ان میں سے بعض سورج کی طرف جائیں گے بعض چاند کی طرف پتھروں کے بتوں کی طرف اور ان شبیحوں کی طرف جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی تصویریں ہوں گی کچھ ایسے انسانوں کی جن کے وہ مرید تھے یا ان کے پیچھے چلنے والے تھے تو جہاں مجرموں کے ساتھ ایسا صلوک کیا جائے گا وہاں کچھ خوشنصیب لوگ بھی ہوں گے حشر کے میدان میں اور ان میں سے وہ لوگ جو عرش کا سایہ پائیں گے عرش کے سایہ تلے جمع ہوں گے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا نمبر ایک آدل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی یعنی جو جوانی میں ہی عبادت کرنے لگ گیا یہ بات بچوں کو ضرور بتانی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ تو ساری زندگی اپنی مرضی کرتے رہے اور اب آپ نیک بن گیا تو ہمیں چاہتے ہیں ابھی سے ہی ہم نیک بن جائیں لیکن جو بچے جوانی سے ہی عبادت کی طرف لگ گئے وہ قیامت کی اس گرمی اور دھوپ اور مصیبت کے دن وہ عرش کے تھنڈے سائے تلے ہوں گے نمبر تین ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنسوں نکل پڑے یعنی صرف اللہ کی یاد اللہ کی خوف سے یا اللہ کی محبت میں نمبر چار وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہے ایک نماز کے بعد پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب دوبارہ کب جانا ہے یعنی مسجد میں بیٹھ کر وہ خوش ہوتا ہے مسجد سے اس کا محبت ہے نمبر پانچ وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں دنیا کی کوئی غرض لالچ ان کے درمیان نہیں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نمبر چھے وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرح بلائیا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی اس نے زنا کی آفر کو ٹکرا دیا نمبر ساتھ اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ دیا یعنی انگنت جیسے جیب سے نکالا اور بغیر گنے ڈال دیا یعنی خود کو بھی نہیں پتا کیا دیا اتنا چھپا ہوا اور کسی انسان کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ اس نے کیا خرج کیا اللہ کے راستے میں پھر ان باتوں کی مزید وضاحت کچھ اور حدیث سے ہوتی ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے مسند احمد میں معاذ بن جبل سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے تنگ دست کو محلت دینے والا بھی عرش کے سائے تلے ہوگا یعنی کسی نے آپ سے کرزہ لیا واپس نہیں دے پا رہا یعنی بعض وقت ایسا ہوتا نے کہ آپ کسی کو کرزہ دیتے ہیں اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے اور پھر اچانک اور زیادہ اس کا مال ڈوب جاتا ہے اب آپ کو توقع بھی نہیں کہ وہ واپس کر سکے گا تو آپ صبر سے بیٹھے ہیں اسے عذیت نہیں دیتے اس کو پیچھا نہیں کرتے اس کو پریشان نہیں کرتے حالانکہ آپ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں تو جو محلت دے گا اور دوسرے کو ریلیکس کرے گا وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا ابو خطادہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے مقروض کو محلت دے دے یا اسے معاف کر دے تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا کچھ لوگ نور اور سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لئے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنے کاروبار چھوڑ دیا اپنے بیوی بچے چھوڑ دیا اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مکہ سے مدینہ چلے گئے یا اس کے بعد بھی جب کبھی ایسا وقت آیا انہوں نے دین کے لئے تکلیفیں اٹھائیں کہ اپنا ایمان بچانے کے لئے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں کی وہ ان پر بیٹھیں گے یعنی حشر کے دن جب ہر شخص اس مصیبت میں ہوگا تو وہ وہاں سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ہر قسم کی گھبراہت سے امن میں ہوں گے بے فکر ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں ستائے گے پریشان رہے سخت خوف کا شکار رہے عذیتیں انہوں نے برداشت کی پھر عدل کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان عزوجلہ کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ریایہ اپنے اہل و ایال اور ماتہتوں میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے یعنی جو ان کے انڈر لوگ ہوں گے اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والے ابو مالک اشری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو اللہ عزوجلہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دہاتی نے گٹنوں کے بل جھک کے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ جو انبیاء اور شہید نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے اس بات کو ذرا ہمیں واضح کر دیں اسپلین کر دیں یعنی ان لوگوں کے اصاف ہمیں بتا دیں وہ کون خوش قسمت ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازدہاتی کا سوال سن کر خوش ہو گئے فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے یعنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ علاقوں سے آئے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کریں گے یعنی ایک دوسرے کے لیے خالص ہوں گے دل میں کوئی حسد وہ کچھ نہیں محبت ہی محبت ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برطاو کرتے ہیں یا احسان کا برطاو کرتے ہیں وہ خالص ہوگا لالچ کے ساتھ نہیں ہوگا دنیا کے تعلقات میں انسان جن کے ساتھ سوشلائزنگ کرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کیسی کیسی باتوں میں مقابلے کرتے ہیں ہم نے ان کو دعوت پر بلایا تھا انہوں نے آج تک ہمیں نہیں بلایا ہم نے ان کو فلان گفت دیا تھا ہمیں تو انہوں نے کبھی گفت نہیں دیا ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا ہم ان کے لیے یہ لائے وہ ہمارے لیے یہ نہیں لائے رشتہ داریاں ہوں یا تعلق داریاں ہوں لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کو ہنسی مزاق میں بھی بعض وقت سناتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لئے کیا کچھ کیا تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو محبت اللہ کے لئے ہوگی خالص ہوگی جس کے لئے جو بھی کچھ کر سکے گا وہ کسی احسان چڑھانے کے لئے نہیں صرف اللہ سے بدلہ لینے کے لئے تو ایسے لوگ پھر عرش کے سائے تلے ہوں گے اس مسئیبت کے دن قیامت کے دن اللہ ان کے لئے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا ان کے کپڑے بھی نور کے ہوں گے کیا خوبصورت منظر ہوگا آج دلن کے کپڑے روشن دکھانے کے لئے کتنی لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے اوپر سے دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے تاکہ وہ بیچ میں سے چمک اٹھے تو قیامت کے دن قدرتی طور پر ان لوگوں کے لباس بھی روشن چہرے بھی روشن اور جن سونے کے کرسیوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بھی روشن حالانکہ دنیا میں وہ انتہائی مشقتوں والی زندگی بسر کر کے گئے ہوں گے لوگ قیامت کے دن گھبراہت میں ہوں گے ان پر کوئی گھبراہت نہیں ہوگی یہی اولیاء اللہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو کتنا ضروری ہے کہ انسان خالص ہو کے دوسروں سے محبت کرے خالص ہو کے کسی لالچ کے بغیر اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر لے تو اس کو منشن نہ کرے بعض وقت ہم کسی کے ساتھ اچھا کر کے پھر ادھر سناتے ہیں ادھر سناتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اس کی تعریف چاہتے ہیں اس سے عجر چاہتے ہیں یہ چیز ہم اپنے دماغ سے نکال دیں کیونکہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کی اپنی ماں بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتی یہ بھی اللہ ہی کی ڈالی ہوئی رحمت ہوتی ہے کہ وہ بچے پر ترس کھاتی اس سے دودھ پلاتی ہے وہ نافرمانیاں بھی کرتا ہے تو اس کو پکا پکا کے دیتی رہتی یہ اللہ ہی دلواتا ہے وہ اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے تو اس لیے بندوں سے بار بار ان کو جتانا کہ دیکھو میں کیا کر رہی ہے تم نہیں کر رہے اس عادت کو چھوڑ دینا چاہی کیونکہ اس سے سوائے تلخیوں کی کچھ فائدہ نہیں ہوتا جو دیا اس کا صلحہ اللہ سے مانگے چاہے اپنے بہن کو دیا بچے کو بھی دیا ہمارے والد اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم جو بھی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں اس پر خرچ کریں کیونکہ میں یونسٹی میں تھی ہسٹل میں ہسٹل کا بھی بل آتا تھا فیس بھی کتابیں بھی اور خرچے بھی تو جب مجھے پیسے ملتے تھے میں رو پڑتی تھی کہ میرے والد اتنی محنت کر کے ہم پر خرچ کر رہے ہیں تو میں اس کا جب کبھی چھوٹا سا بھی شکریہ کیا باپ کو ہم کب شکریہ ادا کرتے ہیں یعنی ذرا سی بھی بات کرنے لگتی تو کہتے ہیں ہم جو کچھ آپ پہ کر رہے ہیں ہم صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہم آپ سے بھی کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور یہ ایک حقیقت تو واقعی ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ جو انہوں نے ہمیں سکھایا اور ہم پہ بینت کی اور ہمیں تعلیم و تربیت دی اس کا جو فیض اگر ہم سے کسی کو پہنچا تو ان کے لئے بھی صدقہ جاری ہے تو جب انسان خالص ہو کے بے لاؤس ہو کے دوسروں کی حتیٰ کہ اپنے بچوں کی بھی بے لاؤس ہو کے خدمت کرتا ہے اور کسی عجر کی توقع نہیں رکھتا تو پھر یہ محبتیں اللہ کے لئے ہوتی ہیں کہ ماں باپ سے محبت ہے کچھ بھی وہ کریں اس لئے محبت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہم اچھا کریں وہ بالوالدین احسانہ اور اسی احسان میں ایک محبت کرنا بھی آتا ہے جبکہ وہ ہم پہ زیادیاں کر رہے ہوں یا ہمیں تنگ کر رہے ہوں کسی بجا سے اور اسی میں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتہ داریوں کی خرابی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ایکسپیکٹیشنز توقعات توقعات اچھے بھلے سمجھدار لوگ اکلماند لوگ دنیا کو سکھانے والے ایسی ایسی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے وہ نکال ہی نہیں پاتے اس بلا کو اندر سے وہ کیسے نکلے گی اگر انسان یہ سوچے اور یہی عقیدہ توحید بھی ہے کہ رازے کلہ محبت بھی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے بعضوں کہتے ہیں انسان کو یہ گلا ہوتا ہے میں اسے اتنی محبت کر یہ محبت نہیں کر یہ محبت اللہ نے اگر اس کے دل میں نہیں نہ ڈالی تو آپ جو مرضی کر لیں نہیں ڈال سکتے زمین میں جو کچھ ہے سارا بھی کسی کو دے ڈالیں گے نہ آپ خرچ کر دیں گے آپ کسی کے دل میں اپنے لئے محبت نہیں ڈال سکتے نہ اپنی اولاد نہ کسی اور کے دل میں لیکن یہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے لہٰذا اگر ہمیں کسی سے گلا ہے کہ وہ ہمیں محبت نہیں دیتا یہ کسی سے گلا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا احساس ضرور دلائیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہئے مثلا کوئی والد اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتا ان کا نانفکہ نہیں دیتا وہ ایک قانونی حق ہے لینے کے لئے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا گلا شکوا ہر جگہ کرنا یہ درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے زد لگا کے اپنا فرض پورا نہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ نہیں کیا اس بہن بھائی نے اپنے بچے کی شادی پہ مجھے یہ نہیں دیا یہ نہیں بلایا یا ایسا نہیں کیا میرے ساتھ میں بھی یوں کروں گی نہیں اس نے جو کیا وہ اس کے ساتھ میں میں ہوں وہ وہ ہے مجھے تو اپنے رب کے لئے کرنا ہے تو جب ہم تبقوات ہٹا دیں گے تو ہی خالص ہوں گے تبقو صرف اللہ سے رکھیں امیدیں صرف اللہ سے رکھیں وہ دے گا وہ آپ کے لئے ایسی آسانیہ پیدا کرے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے مت سوچیں کہ اولاد ہی ہمارا سہارا بنے گی پتہ نہیں اللہ کس کو بنا دے جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کا بھی تو اللہ ہی وارث ہوتا ہے تو اگر آپ کی ہے اور نہیں کام آ رہی تو ہم نے بھی اسی طرح ماباپ کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگیوں میں پس گئے اور سمجھا کہ سب ٹھیک ہے پتہ نہیں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی ہر ماباپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور گلا آئی جاتا ہے اولاد کی طرف سے تو کوئی بات نہیں تبقو اللہ سے دینے والا وہ ہے روحانی رزق بھی وہی دیتا ہے اور جذباتی رزق بھی وہی اور کھانے پینے کا رزق بھی وہی اور باقی ضروریات بھی وہی اولاد کی شکل میں رزق بھی وہی سب کچھ اس کی طرف سے ہے تو ہمیں اپنے اندر ہر کام کو اللہ کے لئے کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ